ڈاکٹر روی کیونکہ آپ لمبے وقت سے اس پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ دراصل آخرکار ایسا قدم کیوں اٹھایا شخص نے کیا وہاں پر اتنا بھے اور دہشت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے وقتی میں کہ وہ اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ لے لیتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بھائے کی بلکل بھی عوض شکتہ نہیں ہے جہاں تک کورونا کا تلق ہے کیول اور کیول پرکوشن کی عوض شکتہ ہے اس وقت ہندوستان سٹیج ٹو میں ہے ایک طرح سے بلکل وائرس جو ہے وہ ایک طرح سے کنٹینڈ ہے ابھی کومیونٹی میں بلکل نہیں فیل رہا اور دوسری چیز یہ بھی بتا دوں کورونا سے بھی بہت زیادہ ایک ہیلڈی ویقتی کو ڈرنے کی عوض شکتہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کورونا کے اندر جو موتوں کی سنکھیا ہے وہ 3 پر 100 ہے 3.5% کے قریب موتیں ہوتی ہیں لیکن یہ موتیں بھی جو ہیں وہ بیسیکلی ان مریضوں میں ہوتی ہیں جن کو کو موربیڈ کنڈیشنز ہیں انکنٹرول ڈائیبیٹیز چل رہی ہے سی وی ایر اسطماس چل رہی ہے ایم فی سی میں برانکائیٹیز ہے یا بہت ایلڈرلی ہیں جو ستر سال کے اوپر بزرگ ہیں یا جن کو ہارٹ کی بیماری ہے یا جن کو ایڈز کی بیماری ہے جن کو کینسر سے پیرٹ ہیں یا جو لانگ ٹرم سٹیروائیڈز یا کینسر کی کیمو ترپی کے اوپر ہیں باقی جو جنرل پاپولیشن ہے خاص کر کی ایون بچوں پہ بھی اس کا جو پرکوپ ہے وہ ابھی تک بہت کم پایا گیا ہے اور جو ہیلڈی ایڈلٹس ہیں ان سے ان کی موت ہونے کی سنبھابنا بالکل نہ کے برابر ہے تو کہیں پر بھی ہمارے کو آوشکتہ ڈرنے کی نہیں ہے دوسری چیز بتاؤں جو کومن فلو ہے جو کی صدیوں سے اتنا فیلتا ہے اس کے اندر ہی موٹیلٹی پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے تو اگر آپ دیکھا جائے تو پوائنٹ فائی پرسنٹ کی کیول موٹیلٹی ہے جو فلو کی موٹیلٹی اور اس کی مطر تین پرسنٹ ہے اور وہ بھی کیول انہی میں ہوتی ہے جو کی کو موربیٹ کنڈیشن سے ہیں کہیں پر بھی بھائی کا باتورن نہیں ہونے چاہیے کہیں پر بھی یہ ایک پرسنٹ کا بھی ڈرنی آنا چاہیے کہ یہ بیماری جو ہے پتہ نہیں کہ ابھی تو مہا ماری کا پرکوپ بھی اس نے نہیں لیا ہے ہندوستان میں تو اس سے ڈرنے کی عوض شکتہ نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر مہا ماری کا بھی پرکوپ لیتی ہے تو بھی اس سے جو ہیلدی انڈیویجول ہے اس سے بلکل ڈرنے کی بات نہیں پچاسی پرسنٹ لوگوں کو تو ایسے سمٹمز ہوتے ہیں کہ بھرتی بھی کرنے کی عوض شکتہ نہیں ہے ہلکا سا فیبر ہوگا ڈرائی کاف ہوگی اور چھے دن کے اندر یہ چلا جائے گا اور جو بھرتی بھی پندرہ پرسنٹ ہوتے ہیں ان میں سے بھی جو ہیں موسٹی اگر سمیں رہتے آتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا جو بھرتی چل رہی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے مانا کہ وائرس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے کوئی انٹی وائرل ڈرگ ابھی آویلیبل نہیں ہے اور بیکسین ابھی آویلیبل نہیں ہے لیکن اس کا علاج ہے ڈاکٹر ربی آنکھے پاس میں لوٹوں گی کیونکہ ہمارے ساتھ انڈیا ٹوڈے گروپ کی ایسوسیٹ ایڈٹر انیا بھٹا چاہرہ جڑ گئی ہیں ان انیا کیونکہ اپنا ایکسپیرینس آجا کریں گی آئیسولیشن سینٹر میں وہ رہ چکی ہیں ان انیا آپ سے جانا چاہیں گے وہاں پر کس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کیسا ماحول ہوتا ہے کس طرح سے وہاں پر آئیسولیشن سینٹر میں رکھا جاتا ہے لوگوں کو کیا کچھ ہوتا ہے وہاں جی نیہا ہیلو گوڈ مورننگ یہ ایچلی میں آئیسولیشن سینٹر سے کل ہی لوٹی ہوں آئیسولیشن وارڈ میں تھی میں سفدرجن ہسپیٹل میں ڈیلی کے وہاں پہ مطلب مجھے جس طرح کا کیر اور کنسرن نرسز ڈاکٹرز اٹینڈنس ہر ایک آدمی نے وہاں پہ جیسے میرے لیے کیا میرے لیے جتنا کیر یہ لوگ کر رہے ہیں سارے پیشنٹس کے لیے مجھے نہیں رکھتا کہ درنے کی کوئی بھی ضرورت ہے میں ایکچلی بہت ڈسٹرگ ہو گئی جب میں نے یہ نیوز دیکھا کل جنہوں نے وہاں سے خودکشی کر لیا رات کو اور میں ایکچلی وہی وارڈ میں تھی وہی آئیسولیشن وارڈ میں تھی میں سیونتھ فلور کے اور سارے کرونا وائرس سسپیکٹس جو ہے میں جیسے ائرپورٹ سے لائی گئی تھی میں ائرپورٹ سے آئی تھی اور مجھے بھی وہاں رکھا گیا تھا تو ان کا جیسے ٹیسٹ بھی مطلب ٹیسٹ کے ریزرلز بھی نہیں آیا تھے اور ٹیسٹ کے ریزرلز بھی اگر آ جاتے تو بھی I don't think یہ this was something بہت زیادہ انہوں نے سٹیپ اٹھا لیا جو بہت ہی کمبھیر سٹیپ اٹھا لیا جو انہوں کو کننے کی بلکو بھی جو انہوں نے اس وقت موجود تھی جب یہ خودکشی کی گھٹنا ہوئی میں ایک چلی میں میں ایک چلی سبح وہاں سے ڈسچارج ہو گئی تھی کیونکہ میرے ٹیسٹ ریزلز نگیٹیو آئے تو مجھے بولا گیا کہ آپ ابھی گھر جائیے اور ہوم کورنٹین کیجئے اپنے آپ کو چودہ دنوں کے لیے اس کے بعد پر رات کو میرے پاس یہ نیوز آئی کہ وہی وارڈ سے یہ جو شک سے انہوں نے جم کر کے سرسائٹ کر لیا وہاں سے